روزیں ہیں اس میں ایک ایسی ایکٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بڑی کمال کی ایکٹیوٹی ہے اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں کیوں؟ کہ وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ مل کے جو بیٹھنا ہے نا یہ سارے کا سارا ایک فیملی سسٹم کو یہ پروان چڑھاتا ہے یہ کتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کہ فجر کے وقت میں سب بچے مل کے یہاں مسجد چلے گئے ہیں یہاں گھر میں کہیں نماز ہو گئی ہے یعنی کتنے بہانے مل گئے مل گئے کھانے کے مل کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے مل کے بات کرنے کے اپنی قدورتوں کو دور کرنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان جس کا مفہم ہے کہ رمضان آ جائے تو سب کی بکشی سوئیتی ہے لیکن جو رشتے داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے اور توڑ پیدا کیا ہوا ہے اس کی نہیں بکشی ہوتی رمضان کے باوجود جی اسلام علیکم انطلب رکعات قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم نئی بڑھ صاحب پانچمہ روزہ اور میں ابھی چند لمحے پہلے بات کر رہا تھا بڑھ صاحب سے کہ چار روزوں کا پتہ ہی نہیں لگا ہماری چار دن کی جو گفتگو ہے آپ نے سنی فیڈ بیک دی بہت اچھا لگا سچی بات اور دعا ہے اللہ سے کہ یہ خیر کا کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اس کی توفیق سے ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں آج کی ساری گفتگو اس حوالے سے ہیں کہ جو روزیں ہیں اس میں ایک ایسی ایکٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بڑی کمال کی ایکٹیوٹی ہے یہ پتہ نہیں کیا ایسا کمال کا بہان ہے کہ دنیا جہان میں ایک کلچر رمضان کی وجہ سے بن جاتا ہے کہ مل بیٹھ کے سہری کرنا مل بیٹھ کے افتار کرنا یعنی بڑے بڑے لوگ جن کو پورا سال توفیق نہیں ملتی موقع نہیں ملتا ساتھ بیٹھ کے افتار کرنے کا سہری کرنے کا فیملی میں میں اپنا ٹائم دیکھتا ہوں ناشتہ کرنے کا میرا ٹائم کچھ ہو رہا ہے میرے بچوں کا کچھ ہو رہا ہے بیگم صاحبہ کا کچھ ہو رہا ہے کسی نے سکول جانا ہے کسی نے کالج جانا ہے کسی نے کام پہ جانا ہے لیکن رمضان ایک ایسی کمال کی ایکٹیوٹی ہے جس میں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں افطار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یہ مل بیٹھ کے کھانا کھانا مل بیٹھ کے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا مل بیٹھ کے اپنے کینہ کا دورت کو ختم کرنا اور ایک طاقتور مضبوط تعلق بنانا اللہ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور رمضان کتنا بڑا بہانہ ہے اپنے رشتوں کو رینیو کرنے کا یہ ساری کی ساری ہماری گفتگو ہے بڑھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا ڈائریکٹ اسی موضوع پر آپ کوئی بات کرنا چاہیں کوئی حدیث کیونکہ ہمارا مین تھیم تو جو ہے وہ ایک حدیث اور آج کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تو کیا بات کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے کہ یہ میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ واقعیتاً مجھے اس میں کل ان کا فون آیا تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اللہ ان کی عمر میں برکت دے تو وہ چونکہ میرے ایک روحانی استاد بھی ہیں میربان بھی ہیں تو مجھے کل بہت یعنی جس کو ہوتا ہے بڑا میں نے اپنے اندر میں پراؤڈ فیل کیا مجھے مولانا نے کہا کہ یار بہت اچھا پراؤڈ تم لوگوں نے کیا یار دین پراؤ میں نے کہا مولی صاحب ایسے ہی اپنا دل لکھنے کے لئے کیا رہے ہیں تو وہ فرمائنے لگے کہ تمہیں پتا میں جھوٹ نہیں بولتا مزاگ میں بھی تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ایسی کہنے کی نہیں اچھا ہوتا ہے کہ تمہیں کہتا یار کچھ نہیں توسی کی تا میں نے کہا بہت اچھا مجھے لگا ہے میں نے تمہارے کتنے پراؤڈ دیکھے ہیں میں نے تمہارے بہت اچھا لگا تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے فرندس سے ہم سے جو بات کروارہا ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہی پبلنگ میں جاہر ہے ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کرے گی اللہ ہی کے لئے ہو ہماری اپنے اس میں کوئی نہ ہو شامل آپ نے جتنی پیاری بات کی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو جو اللہ نے جو کہا ہے نا اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں کیوں آپ کی اس بات سے میں سمجھائی بات کی کہ کیوں کہ وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ مل کے جو بیٹھنا ہے نا یہ سارے کا سارا ایک فیملی سسٹم کو یہ پروان ٹڑھاتا ہے اور اس میں دوسری اب جب فیملی بنتی ہے جب فیملی بنتی ہے پھر ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے کام مسئل سارا گیم تو صحیح یہی ہے انسانیت کیا ہے کہ ایک دوسرے کے کام ہے اب حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں تو چار لوگوں کہتا ہے ایک ہے ہم پر ریلیونٹ ایک ہے بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جس کا مفہوم ہے کہ رمضان آ جائے تو سب کی بکشی سویتی ہے لیکن جو رشتے داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے اور توڑ پیدا کیا ہوا ہے اس کی نہیں بکشی ہوتی رمضان کے باوجود اب اس میں آپ کی اس بات سے مجھے اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے روزی آ گئے نے میں نے تم پر سیل لگا دی ہے تمہارے گناہ ماف کر دی ہیں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں دلوں سے نفرتیں نکال دو ختم کر دو اور اگر تم رشتے داروں سے توڑ پیدا کیے ہوئے ہو نفرتیں نہیں نکالتے دل میں انتقام لینے کا جذبہ رکھا ہوا ہے تو سب کو ماف کر دوں تو تیم نہیں کرنگا آئے 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 یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے رشتے توڑنا کیونکہ شاہ جی رشتے توڑنا گناہ اس لیے ہے کہ کل قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ رشتے داری رشتے داری اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ سے جھگڑا کرے گی رشتے داری کو اللہ ایک شکل دیں گے وہ رشتے داری جس نے رشتے رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہوگا جس نے رشتوں کا ایک دوسرے کے پاس کیا ہوگا ایک دوسرے کی اقدار کا خیال کیا ہوگا وہ رشتے داری کل اگر آدمی کمزور بھی ہوگا نا عامال میں رشتے داری کہے گی یا اللہ انہیں میرا بڑا خیال کیتا سی تینوں ماف کر دیں یعنی رشتے داری اور حدیث میں لکھا ہے رشتے داری جھگڑا کرے گی اللہ سے یعنی اور اللہ اس کا جھگڑا مان لیں گے تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے میرے دوستوں سننے والوں بھائیوں بہنوں سب رمضان کا مہینہ محبت بانٹنے کا بھی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کسی نے کسی کو روضہ افتار کرا دیا تو اس کو روضہ رکھنے والے کے برابر ہی عجر ملے گا تو کھانا کھلان پہ نہیں ہے پانی پہ آتا پانی پہلا دی کیونکہ اتنا عجر اللہ دے رہے ہیں اس رمضان میں صرف کس لیے کہ ایک دوسرے سے کٹھے ہو جاتا سی بہت خوبصوری بہت اچھی آپ نے بات کیے یہ کور بڑا کمال کا کام گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے میرے گھر میں بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے ہر دوسرے گھر میں کہ سب کو مل کے نماز پڑھنے کا مکمل بعض وقت تو مسجد میں چلے جاتے ہیں کچھ گھروں میں کسی گھر کے حصے میں جائے نماز بچی ہوتی ہیں اور بڑا کوئی امامت کرتا ہے یا کئی گھروں میں میں نے دیکھا ایک حافظ قرآن ہوتا ہے کوئی امامت کرتا ہے سب مل کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ کتنی خوش وقتی کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت سجدے کی توفیق اور نماز کی توفیق اور وہ بھی اس بہانے چلیں سب بھی کٹھیں افطار مل کے کی ہے آپ دیکھیں افطار کی کچھ دعوتیں بھی ہوتی ہیں اس پہ بھی کسی نے ہم نے پروگرام کرنا ہے وہاں پر بھی بعض جماعت نماز ہو جاتی ہیں ساتھ ہی جہاں پر افطار ہوئی ہے یہ کتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کہ فجر کے وقت میں سب بچے مل کے یہاں مسجد چلے گئے ہیں یہاں گھر میں مل گئے مل گئے کھانے کے مل کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے مل کے بات کرنے کے اپنی قدورتوں کو دور کرنے کے زبردست شاہر جی میں یہ بھی آپ نے امپورٹن بات کی ہے کیونکہ اکثر ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس بات کو مطلب یا سمجھتے نہیں ہیں یا اتنا علم نہیں ہے فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھ لیں اگر گھر میں جیسے میری میری وائف کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا ایک بیٹا حافظ اب اس میں اب وہ ہم فرض نماز عشاء مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر میں تو ساری فیملی آئیتی ہے بیٹی بھی آگئی اس کے بچے بھی آگئے بھائی بھی آگئے اس کے بچے ساری فیملی ایک جو کٹھی ہو جاتی ہے سفے لگ جاتی ہیں عورتیں پیچھے ہو جاتی ہیں بچے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں ایک نماز کا جو وہ منظر بن جاتا ہے نا گھر میں اس کی برکتیں تو پھر کیا بات ہے اگر کوئی حافظ نہیں بھی ہے تو بھی ایک دفعہ قرآن کو اگر جلدی وہ ہم تو پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کیونکہ جو رمضان میں قرآن شریف جو سننا ہے نا دو طرح کی کہتے ہیں کہ سنت ہے ایک تو قرآن کو پورا سننا اور دوسرا بیس طرح بھی پڑھنا اب وہ پورا سننا ہم تو سچی بات ہے یہ کرتے ہیں کہ دس دنوں میں ایک قرآن کہیں پورا کر لیتے ہیں تین تین سپارے کر کے پھر باقی بیس دن اپنے گھر میں ایک ماحول جو بنتا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ دس طرح بھی ہو جاتی ہیں پھر ایک چائے کا دور چلتا ہے پھر وہ چائے میں گپ شپ ہوتی ہے اسی دین کے بارے بات ہوتی ہے پھر وہ باقی دس طرح بھی ہو جاتی ہیں تو باقی پھر بیٹھ کے جو بچے پورا ایک لگتا ہے گھر میں ایک جانا ایک ماحول بن جاتا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے میں اپنے یہ بھی کہیں لوگوں کہوں گا کہ بھی اگر کوئی گھر میں حافظ ہے تو ضرور اپنے گھر میں ترابیوں کا احتمام کریں بہت خوبصورت بیٹھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب بھی اپنا خیال رکھئے گا اس پروگرام کی فیڈبیک دیجئے گا کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے